اسلام علیکم دوستو اگر آپ نے یہ تھمنیل دیکھ کر ویڈیو پہ کلک کیا ہے تو بلکل ٹھیک کیا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ ایک پرفیکٹ تھمنیل کیسے بنتی ہے اور آپ نے اپنے یوٹیوب ویڈیو کے لئے تھمنیل کیسے بنانی ہے Thumbnail کا بہت فائدہ ہے کیونکہ اگر آپ کی ویڈیو کا Thumbnail ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی ویڈیو پر کوئی کلک نہیں کرے گا اور آپ کی ویڈیو کا Impression Zero ہوگا جو کہ اور لوگوں کو شو نہیں ہوگی Impression Zero کا مطلب کیا ہے Impression Zero کا مطلب یہ ہے کہ یوٹیوب آپ کی ویڈیو کتن لوگوں کو شو کرتا ہے وہ depend کر دی ہے کہ آپ کی ویڈیو پر کتن لوگ کلک کرتے ہیں جب آپ کی ویڈیو لوگوں کے سامنے شو ہوتی ہے تو اس پر کون جاتا ہے کون ویڈیو پر کلک کر رہے ہیں اگر ایک بندہ ویڈیو کو کلک کرے گا تو دس لوگوں کو اور یوٹیوب سجیسٹ کرے گا تو اس طرح اگر آپ کا امپریشن اچھا ہے آپ کی یوٹیوب کا تھم نیل اچھا ہے تو لوگ آپ کی ویڈیو پر آئیں گے آپ کی ویڈیو پر آئیں گے تو آپ کی ویڈیو نیکسٹ اور لوگوں کو جائے گی جب لوگوں کو ویڈیو جائے گی تو لازمان آپ کی ویوز آئیں گے ویوز آئیں گے لوگ آپ کا کانٹنٹ دیکھیں گے لوگوں کو پسند آئے گا وہ آپ کو سبسکرائب بھی کریں گے لائک بھی کریں گے تو ویوز بڑھانے کے لیے سبسکرائبر بنانے کے لیے اور چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے تھم نیل بہت ہی ضروری ہے اپنے گوگل پلے سٹور سے پیکزل لیب اپ انسٹال کر لینے ہے جیسی آپ پیکزل لیب انسٹال کریں گے اور اسے اوپن کریں گے ایک ایسا انٹر فیس میں ملے گا آپ نے یہاں نیو ٹیکٹ پر کلک کرنا ہے اپنے پر کلک کرنا ہے اور اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے سیکنڈ آپ نے یہاں سے آکر ایمیج کے سائز کو چینج کرنا ہے کسٹم میں آ جائیں گے اور یوٹیوب تھرمنیل کو سیلٹ کر لیں گے یوٹیوب تھرمنیل کو سیلٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کا کلر چینج کرنا ہے یہاں پر آ جائیں گے یہاں پر کلک کر کے qu конфلق پر آئیں گے کلر پہ آئیں گے آپ کے پاس ملٹیپل کلر آ گئے ہیں جو بھی آپ سیلیٹ کرنا چاہیں ہم یہ کلر لے لیتے ہیں اس کو اوکے کیا اس کے بعد ہم دوبارہ آ جاتے ہیں یہاں پر یہاں سے اب ہمیں چاہیے ایک ٹیکسٹ فیلڈ جہاں پر ہم اپنا ٹیکسٹ ایڈ کریں جو بھی ہم نے لکھنا چاہتے ہیں اپنے تھم نیل میں یہاں شیپ کو کلک کریں گے ہمیں یہ ایک ٹیکسٹ فیلڈ مل گئی ہے اس کو آپ ڈریک کر کے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ بنانا چاہیں اس کو ہم نے ڈریک کیا ایڈجیسٹ کر لیا اس کو آپ چھوٹا بڑا کچھ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اس کو سیلیٹ کریں نیچے آئیں گے اس کا اگر کلر چینج کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی کلر ہم اس کو دے سکتے ہیں ہم یہاں یلو کلر دینے کے بعد ہم اس کا جو ہے تو سٹروک ویڈ کر دیتے ہیں سٹروک ویڈ کو آپ نے بڑھا دینا ہے یہاں سے ویڈ کو بڑھا گیا دوبارہ یہاں پر آگے آپ نے سٹروک کو انیبل کر دینا ہے جیسے آپ سٹروک انیبل کریں یہاں پر آپ کو یہ بلیک لائن نظر آگئی ہے اس کی ویڈ کو تھوڑا سا بڑھا کر دینا ہے تاکہ یہ زیادہ فوکس ہو جائے اس کے بعد اب کیا کرنا ہے آپ نے دوبارہ اس پر کلک کرنا ہے آپ کو ایک چاہیے ٹیکسٹ فیلڈ اب آپ نے ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے اس پر دوبارہ ڈبل کلک کریں گے یہاں پر آپ جوڑ لکھنے چاہیں یہاں لکھ سکتے ہیں میں نے سمپلی ٹائمز آیا نہ ہو اسی لئے پہلے سے کابی کی ہوئے میں اس کو سمپلی پیسٹ کر دیتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے لئے تھم نیل بنائیں اس کو ہم اوکے کریں گے یہاں پر آگئی اس کو ہم ڈریک کر کے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں چھوٹا بڑا سنٹر رائٹ لیفٹ ڈلائنمنٹ کچھ بھی ہم اس کو دے سکتے ہیں اس کے بعد دوبارہ ہم یہاں پر آئیں گے اے میں آئیں گے اے کے آگے آگے اس کا فانٹ چینج کریں گے یہاں سے اے بی میں آگئے اے بی میں آنے کے بعد یہاں سے کوئی بھی ہم اپنا سٹائل اٹھا سکتے ہیں سمپلی میں نے ایک اٹھا دیا ہے اس کو اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد اب دوبارہ ہم اس کا کلر چینج کرتے ہیں یہاں پر آئے کلر کوئی بھی ہم اس کو دے سکتے ہیں یہ کلر میں نے اس کا بلیک کر دیا فار ایک زامپل یہاں سے اس کو اوکے کریں آپ اس کی یہاں سے سٹروک میں دوبارہ آ جائیں گے سٹروک کو پھر انیبل کریں گے جیسی انیبل کریں گے آپ کا یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ بڑا ہو جائے گا اس کے ساتھ آپ اس کو کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا چینج بھی کر سکتے ہیں جیسا آپ چاہیں اگر اس کو ریڈ کرنا چاہیں جو بھی کلر دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں ہم نے اس کے سٹروک کو فور کر دیا تاگہ یہ تھوڑا سا واضح ہو جائے اب یہاں پر کام آپ کا آدھے سے زیادہ ہو گیا اس کے آگے یہی ریپیٹیشن ہے آپ کو نیچے بھی کوئی ٹیکٹ لکھنا ہے آپ نے اس ٹیکٹ کو اٹھانا ہے اس پر کلک کرنا ہے دوبارہ یہاں پر آنا ہے اس کاپی پر کلک کرنا ہے یہاں سے اس کو اٹھایا نیچے ڈریک کیا ایک ہمیں دوسری فیلڈ مل گئی اس ٹیکٹ کو ہم نے دوبارہ یہاں کر دیا ہمارے پاس ٹائم کم ہے اس لئے دوبارہ ٹیکٹ کو اٹھ گیا یہاں پر نیچے لائے سمپلی ڈبل کلک کیا اور اسی ٹیکٹ کو دوبارہ پیسٹ کر دیتے ہیں اسی ٹیکٹ کو میں نے دوبارہ پیسٹ کر دیا اوکے کیا نیچے بھی سیم ٹیکٹ آ گیا آپ اپنے لئے جو آپ کا ویڈو سے ریلیٹڈ ہے وہ کر سکتے ہیں سمپلی اس کے ساتھ بھی ہم نے وہی سب کچھ کرنا ہے اے پہ آنا ہے اے بی فانٹ میں آنا ہے اس کا جو ہے ٹیکسٹ فانٹ چینج کرنا ہے اس کے بعد ہم نے آنا ہے دوبارہ جو ہے سٹروک میں اس کا سٹروک انیبل کرنا ہے کلر آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر دیتے ہیں کلر سیلیکٹ کیا ویڈ کو آپ زیادہ کریں کم کریں جیسے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس کو ہم نے کر دیا اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ایک ایمج ایڈ کرنی ہے پھر پلس کے سائن پہ آئیں پھر سمپلی گیلری میں سے کوئی اٹھائیں شیپ اٹھائیں آپ کوئی چارٹ دکھانا چاہتے ہیں اپنی پکچر لگانا چاہتے ہیں ہم سمپلی ایک چارٹ دکھا دیتے ہیں یہاں سے گیلری کو پک کریں گیلری میں سے ایک گراف کو اٹھایا اور گراف کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کیا یہاں پر اوکے کیا یہ اپنے چینل کا گراف میں اس پر شو کر دیتا ہوں اس کو یہاں سے دوبارہ چھوٹا بڑا ہم کر سکتے ہیں جتنا آپ اس کو دکھانا چاہیں دکھا سکتے ہیں سمپلی اس کو یہاں پر لگایا یہاں پر لگا گے کلک کیا یہ آگیا ہمارا گراف یہ اوکے ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں اگر اور کوئی امیج لگانی ہے یا کچھ بھی لگانی ہے وہ ہم یہاں پر لگا سکتے ہیں اب آپ نے دوبارہ ایسا کرنا ہے کہ اس میں اپنی پکچر لگانی ہے دوبارہ پلس کے سان پر کلک کریں گیلری میں جائیں گیلری میں سے جو پکچر آپ نے لگانی ہے اس پکچر پر کلک کریں یہ اس کا بیک گراؤنڈ آلریڈی میں نے ریموف کیا ہوا ہے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ بیک گراؤنڈ ریموف کرنا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اسی بھی بناوں گا کہ آپ اپنی امیج میں سے بیک گراؤنڈ کیسے ریموف کر سکتے ہیں یہ بیک گراؤنڈ ریموف کر کے میں نے ایمیج اٹھائی اور یہاں پر لگا دی سمپل اس میں کوئی ایسی لاجک نہیں ہے کچھ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو آپ نہ کر سکیں سمپلی یہ ایمیج کو اٹھایا لگایا بس یہ تھامنیل ہماری تیار ہو چکی ہے اور بہت زبردست تھامنیل ہے بہت ایزی ہے آپ اس کو اور فانٹس اور پھر آپ کے پاس بہت ٹائم ہوگا آپ کی لرننگ ہوگی اگر آپ اس کو دوبارہ دوبارہ کریں گے آپ کیا کرنا ہے سمپلی یہاں پر کلک کرنا ہے اور اس کو اکسپورٹ ایمیج کر لینا ہے جیسے آپ اکسپورٹ ایمیج کریں گے آپ کے سامنے یہ option آئے گا آپ نے یہاں سے save to gallery کر لینا ہے save to gallery ہو گئی آپ کا تھامنیل تیار اگر آپ کا کنٹنٹ بہت بھی اچھا ہو لیکن اگر آپ کی thumbnail اچھی نہیں ہے تو لوگ آپ کی ویڈیو کو کلک نہیں کریں گے دیکھیں گے نہیں کلک نہیں کریں گے آپ کی ویڈیو یوٹیوب پروموٹ نہیں کرے گا آپ کا click through ratio rate جو ہے وہ zero ہوگا rate zero ہوگا آپ کے views نہیں آئیں گے سبسکرائبر نہیں آئیں گے content بھلے آپ کا جتنا بھی اچھا ہو اگر آپ کا thumbnail ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی ویڈیو پر views نہیں آئیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ image میں سے background کیسے remove کرتے ہیں بہت یہ آسان دو steps ویڈیو بہت شارٹ ہوگی تقریباً ایک منٹ کی ہوگی انشاءاللہ میں اس کا link بھی ڈال دوں گا تاکہ آپ لوگ پوری ویڈیوز دیکھ سکیں ہمارے چینل کو like کریں comment کریں share کریں آپ کی support کی ضرورت ہے بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ